اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین قَالَ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ فِي مَحَلٍ وَإِلَّا لَفْتَقَرَ إِلَيْهِ وَلَا فِي جِهَتٍ وَإِلَّا لَفْتَقَرَ إِلَيْهَا پاس ہمارے چل رہی ہے کہ خدا بند متعال چونکہ کمال مطلق ہے تو ہر وہ صفت کہ جس کے اندر نقص وعیب ہو اس کو سلب کرنا چاہیے خدا بند متعال سے کہ جس کو ہم صفات سلبیہ سے یاد کرتے ہیں آج جو بحث ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ کہ خدا بند متعال محل میں نہیں ہوتا یعنی اس وقت اگر میں وجود رکھتا ہوں تو میں محل میں ہوں محل کا محتاج ہوں اور اسی طریقے سے خدا بند متعال جہت بھی نہیں رکھتا دلیل کیا ہے اس کی کہ خدا بند متعال محل کا محتاج نہیں ہے اور جہت کا محل نہیں رکھتا اور جہت بھی نہیں رکھتا اس کی آسان سی ایک جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے اندر اس کی طرح اشارہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ احکام اجسام مادیہ کے ہیں یعنی جو جسم رکھتا ہو جو مادی ہو جو بھی ذات جسم رکھتی ہوگی وہ حتما محل کی محتاج ہوگی اور جہت بھی رکھتی ہوگی جہت کسے کہتے ہیں جہت آپ اگر فرض کریں حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جب آپ اس کی طرف حرکت کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا آپ کی جہت کیا ہے حرم کی طرف والی ہے حرم والی جہت ہے یعنی وہ نقطہ مفروضہ کہ جو آپ کا مقصد ہے نقطہ تو نہیں ہے وہاں پر لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو نقطہ فرض کرتے ہیں اس وجہ سے کہتا ہے نقطہ مفروضہ وہ نقطہ مفروضہ کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو جہت کا نام دیتے ہیں تو جہت کا کون محتاج ہے جو جسم رکھتا ہو پس ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے ابھی پچھلی صفت میں ہم یہی بیان کر گئے کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے کیونکہ اگر خداوند متعال جسم رکھے تو امکان لازم آئے گا ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا لہذا خدا نہ محل رکھتا ہے اور نہ ہی جہت رکھتا ہے میں ایک تذکر آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ والی بحث تفصیلی ہونی چاہیے یعنی جس طریقے سے ہمارے علم کلام کے اندر یہ بحث ہے مثلا قدیم کتابوں میں مثلا جیسے اب بابی حادیشر میں دیکھ لیں یا مثلا کشف المراد میں دیکھ لیں یا جیسے بھی درست ہے کہ اصلی ابحاث موجود ہیں صفات سلبیہ کے اندر مثلا جسم نہ ہونا جہد نہ ہونا لیکن چونکہ ہمارا جمد مقابل ہے مثلا اہل سنت اور خصوصا اہل حدیث و وحابیت وہ ظواہر قرآن و ظواہر روایت کے اوپر متعبد ہیں یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں قرآن سے ظہور اولی کے ذریعے سمجھ میں آئے گا وہی ہونے مراد لینی ہے دقت نہیں کرنے اس کے اندر تو آپ اگر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر جسم الہی ثابت ہوتا ہے جیسے قیامت کے احوال کے اندر ہے سو یہ دیکھیں اس کے اندر بھی آپ جسمیت لازم آتی ہے یا مسئلہ ایک آیت ہے جس کو یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں استعدلال کرتے ہیں وہ کونسی صورت ہے یہ الرحمن علالعرشستو ٹھیک ہے یہ اس قسم کی آیات کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو جسم لازم آتا ہے وہاں سب خداوندہ متعال چونکہ ایک بہت بڑی تعداد فرقہ موجود ہے جو اس نظری کے قائل ہے اور ثابت کر رہا ہے خدا کی جسمیت کو اس باس کو تھوڑا سا تفصیلی ہونا چاہیے اور اس اعتبار سے بھی تفصیلی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک امتیاز جو باقی تمام فرقوں کے اوپر ہے تمام ادیان کے اوپر جو ہمارا امتیاز ہے اسلام کا اور خصوصا تشیو کا وہ توحید ہے مکتب تشیو کی جو توحید بیان کی گئی ہے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے یہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے جو توحید ناحج البلاغہ میں ہے جو توحید اصول کافی میں ہے جو توحید اتوحید شخصدوق علی رحمہ نے بیان کی ہے آئمہ کی زبان سے اگر ہم اپنی فوقیت و برطری ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے لیے تو ہمیں توحید کو صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے اور دوسرے کے توحید کے اندر جو عیوب ہیں اس کو آشکار کرنا چاہیے جب معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مقابل کی توحید ہی ایک لن ٹھیک نہیں ہے تو باقی معارف سے خود بخود زیرے سوال چلے جائیں گے تو لہذا یہ والی بحثیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر انتہائی محنت کے ساتھ کام کیا جائے طالب علم محنت کرے اس کے اوپر خصوصاً صفات کی بحث میں چاہے وہ صفات ثبوتیوں میں سلبیہ اور صفات سلبیہ پہ بھی زیادہ بشتر کیونکہ یہ زیادہ جسمیت کو نفی کرے جہد کی نفی کرنا مکان کی نفی کرنا یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو آتی ہو کہ جب کبھی بحث کرے تبلیغ کرے کسی ایسی محفل میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارا مد مقابل بیٹھے ہوں عوام بیٹھی ہو وہاں پر توحید سے بات کو شروع کرے اور سمجھائے کہ توحید ہماری یہ ہے جب آپ توحید صحیح طریقے سے بیان کریں گے تو لوگ زیادہ جازب ہوں گے آپ کی طرف جلب ہوں گے آپ کی طرف تو میں آپ کے لئے ایک کتاب معرفی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ برخال میں متوجب ہیں اس کتاب کی طرف کہ حتماً اس کو مطالعہ کریں عربی کے اندر ہے اس کا فارسی ترجمہ بھی ہو رہا ہے اور اردو کا بھی معلوم نہیں ہے کہ کام شروع ہوا ہے نہیں لیکن خدا نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اگر کسی نے نہ کیا تو حتماً اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جائے گا وہ ہے اتوحید عندہ ابن تھیمیہ آگئے آیت اللہ سید کمال الحیدری کی کتاب ہے انتہا درجے کی بہترین کتاب ہے یعنی آپ خود مطالعہ کر کے مقایسہ کر کے دیکھیں گے آپ کو اس کتاب کی بردری کا پتا چل جائے گا کیونکہ سید کمال کے اندر چند خصوصیات ہیں ایک تو جامع شخصیت ہے مناظرے کے علم میں بھی ماہر ہیں وہابیت اور اہل سنت کے مبانی پر بھی مسلط ہیں اور مکتب تشیعوں میں بھی درجہ استحاد پر ہیں اور دوسری چیز یہ کہ علوم اقلیہ کے اندر صاحب نظر ہیں کیونکہ یہ والی بحثیں جو توحید کے ساتھ مرتبیت ہوتی ہیں زیادہ عدلہ اقلیہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر تو جو قوائد اقلیہ میں زیادہ ماہر نہیں ہوتا وہ کبھی توحید کی پاس بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر چونکہ ان کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ علوم اقلیہ میں بھی ماہر ہیں درجہ استحاد پر بھی فائز ہیں اور مکتب اہل سنت و وہابیت کے اوپر وہ تسلط بھی رکھتے ہیں لہذا ان کی گفتگو انتہائی اتھینڈے گئے اور تیسری چیز جو اس کے اندر کتاب کے اندر پائی جاتی ہے اور سید کمال نے اس کو بیان کیا ہے وہ یہ کہ ان کے جو وہابی معاصر علماء ہیں ان کو بھی زیادہ بیان کیا ہے چونکہ وہابی کام کر رہے ہیں اپنے نظریات کو جدید سے جدید زمان کے ساتھ جدید سے جدید دلیلوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں ایزا نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نے جو توحید بیان کر دی تھی جو دلیلیں بیان کر دیتے اس پر اقتفاہ کر لیتے ہیں پس اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں نہ ان کے علماء کتابیں دسیوں کتابیں صدیوں کتابیں جو ہے وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں توحید ابن تیمیہ کے اوپر ہیں ابن تیمیس مراد یعنی وہی اہل عدیث والی توحید جو جسم کے ساتھ سازگار ہے زیادہ لکھی جا رہی ہیں تو وہ کتاب جو ہے ان تمام چیزوں کو ناظر ہے اس میں یہ تمام بحثیں موجود ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے خداوند متعال کی طرح اشارہ نہیں کیا جا سکتا خداوند متعال جہد نہیں رکھتا تمام ساری بحثیں اس کے اندر موجود ہیں حتماً مطالعہ کریں اس کو کیونکہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جس کے اندر اہل سنت کثیر تعداد میں ہیں اور خصوصاً وہاہبیت جو ہے وہ علمی میدان میں کام زیادہ کر رہا ہے تو آپ اگر اس میدان سے وارد ہوں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا یہ کتاب حتماً آپ اپنے مطالعے میں رکھیں خوب خداوند متعال محل نہیں رکھتا کیوں محل نہیں رکھتا فرماتے ہیں اس لئے کہ حلول اس کا کیا معنی ہے آپ دیکھیں اگر کوئی چیز کسی چیز کے اندر حلول کرتی ہے مثلاً مثال دیتا ہوں عرض جوہر کے اندر حلول کرتی ہے عرض یعنی کیا؟ یعنی اوصاف احوال یہ عرض کہلاتے ہیں فلسفے کی زبان میں جیسے خوشی، غمی، سفیدی یہ اعراض ہیں یہ جب اپنے موضوع کے اوپر آتی ہیں تو اس میں حلول کر جاتی ہیں خوشی آپ کے نفس میں حلول کیے ہوئے ہیں غمی حلول کیے ہوئے ہیں سفیدی دیوار میں حلول کیے ہوئے ہیں پس حال اور محل اس کا آپس میں کیا رابطہ ہوتا ہے؟ اس کا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی وجود کس کا ہوتا ہے؟ محل کا دیوار حقیقتاً موجود ہوتی ہے اپنا تشخص رکھتی ہے الگ سے وجود ہے ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیوار ہے درست ہے؟ دیوار کا وجود ہے لیکن جو حال ہوتا ہے جو حلول کر رہا ہوتا ہے اس کا وجود تبعی ہوتا ہے تابع ہوتا ہے محل کے وجود کے کیونکہ اگر محل نہ ہو تو عرض کا وجود بھی نہیں ہو سکتا آپ کا نفس نہ ہو آپ کی خوشی ہوگی آپ کی غمی بھی نہیں ہوگی پس خوشی کا وجود تابع ہے آپ کے نفس کے وجود کے نفس محل ہے محل کا محتاج ہے عرض پس عرض حال جو حلول کرنے والا ہے اس کا وجود تابع ہوتا ہے کس کے؟ محل کے وجود کے اس کا وجود تدعی کہلاتا ہے اور اس کا وجود محل کا وجود حقیقی وجود ہوتا ہے تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعالم محل میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا حال ہے اور محل میں حلول کیے ہوئے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ حقیقی وجود جو ہے وہ محل کا ہے اور خدا کا وجود کیا ہو جائے گا؟ تابعی ہو جائے گا اور تابعی وجود ہمیشہ محل کا مختاج ہوتا ہے پس خداوند متعالم محل کا محتاج ہے اور احتیاج امکان کا لازم آئے پس خدا ممکن الوجود ہوگا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعالم ممکن الوجود ہو دیکھیں اقولو حازان وصفان سلبیان یہ دو وصف کہ جو محل میں نہ ہونا اور جہد میں نہ ہونا یہ دو وصف سلبی ہیں الاول پہلی جو صفت ہے انہو لیسا فی محل کہ خداوند متعالم محل میں نہیں ہوتا خلافا للنصارہ و جمع من المتصوفہ لیکن ایک دو گروہ ایسے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ خداوند متعالم محل میں ہیں جیسے نصارہ عیسائی ہیں قائل ہیں کہ خداوند متعالم نے جناب عیسیٰ کے اندر حلول کیا ہے جناب مریم میں حلول کیا ہے پس خدا کو حال مان رہے ہیں اور جناب مریم اور جناب حضرت عیسیٰ کو محل مان رہے ہیں اسی طریقے سے جاہل صوفی نہ کہ حقیقی صوفی و حقیقی عارف جو جاہل ہے متصوف ہے جس نے تصوف کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا وہ بھی قائل ہیں کہ خدا صوفی میں حلول کر جاتا ہے یہ قید اس لئے لگا رہا ہوں کہ جاہل صوفی ہیں کہ حقیقی جو صوفی ہیں وہ اس حلول کے قائل نہیں ہیں صوفی آج کل کی زبان میں عارف کو کہتے ہیں عارف اور صوفی کے درمیان کو اتنا خاص فرق نہیں ہے لیکن افکار جو ہیں وہ کیونکہ اس فرقے کے اندر سے بھی بعض غلط لوگ نکلے ہیں کہ جنہوں نے علم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا عقائد کو غلط تبہین کیا جا کر اور ان کی غلط کی وجہ سے پھر پورے ہی علم تصوف کو برا کہا جانے لگا کہ انسان کو یہ تفقیق کرنا چاہیے ہم جو صحیح عارف ہیں ان کے درمیان اور جو غلط عارف ہیں ان کے درمیان کے غلط کی وجہ سے صحیح کو غلط نہ کہا جائے خوب وَلْمَا أَقُول مِنَ الْحُلُولِ کہتے ہیں حلول کا جو معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے وَهُوَ قِيَامُ مَوْجُودٍ بِمَوْجُودٍ عَلَى سَبِيلِ تَبْعِيَّةِ ایک وجود ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ قائم ہونا لیکن عَلَى سَبِيلِ تَبْعِيَّةِ جو حال واقع ہو رہا ہے حلول کر رہا ہے وہ عَلَى سَبِيلِ تَبْعِيَّةِ ہے دوسرے وجود کی نسبت یعنی وہ تابع ہے اس کا وجود تبعی ہے دوسرے کا وجود حقیقی ہے فَإِنْ عَرَادُوا هَازَ الْمَعْنَى اگر ان محل کے قائلین نے یہ والا معنی قصد کیا ہے کہ جس کو ابھی اب نے بیان کیا فَوَ بَاطِلُونَ تو یہ معنی باطل ہے کیوں؟ وَإِلَّا کیونکہ اگر یہ معنی مراد لے لیا جائے باطل نہ ہو جائز ہو خداوند مطعال کے لیے لازم افتقار الواجب تو خداوند مطعال کا احتیاج ہونا محتاج ہونا لازم آئے گا کیونکہ خدا حال ہے اور دوسرا محل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند مطعال محل کا محتاج ہے اور احتیاج وہو محال اور خدا کا محتاج ہونا یہ محال ہے کیونکہ وہ غنی عن العالمین ہے وَالْغَنِيُّ الْحَنِيدَ ہے وَإِنْ عَرَادُ غَيْرَهُ اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ معنی مراد نہیں یہ کوئی اور معنی مراد ہے فَلَابُدَّ مِنْ تَصَوُرِيَ بَلَا تو پہلے اس کو تصور کر لینا چاہیے پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کہنا کہا جاتے ہیں سُمَّ الْحُکْمَ عَلَيْهِ بِالْنَفِيَ وَالْإِثْبَاتِ پھر ہم آگر حکم لگائیں گے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے معنی دوسرا آپ کیا مراد لینا جاتے ہیں جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا وہ آپ کو بیان کیا ہے کہ وہ محال ہے خدا اس معنی میں حلول نہیں کر سکتا آسانی دوسری صفت سل بھی کہا ہے کہ اَنَّهُ تَعَالَ لَيْسَ فِي جَهَتٍ خدا وَنْدِ مُتَعَالَ کسی جہت میں نہیں ہوتا وَالْجِهَتُو جہت کسے کہتے ہیں وَالْجِهَتُو قَسْ مَقْصَدُ الْمُتَحْرِقُ جو حرکت کر رہا ہے اس کے مقصد کو جہت کہتے ہیں وَمُتَعَلِّقُ الْأَشَارَةِ الْحِصِّيَّةِ جو بھی جسم یا جو بھی ذات جہت رکھتی ہوگی اس کی طرف آپ اشارہ حصی کر سکتے ہیں جسم کی خصوصیت یہی ہے آپ ایسا جسم نہیں دیکھ سکتے کہ جو جسم تو رکھتا ہو لیکن اس کی طرف اشارہ حصی نہ کیا جا سکتا ہو اور جس کی طرف اشارہ حصی کیا جا سکتا ہے سمجھو وہ جہت دار ہے وہ جہت رکھتا ہے کیونکہ جہت کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ حصی کیا جا رہا ہے وَزَعَمَتِ الْكَرَّامِيَا اَنَّهُ تَعَالَ فِي الْجَهَدِ الْفَوْقِيَا کررامیہ نے یہ گمان کیا ہے کہ خداوند متعال فوقیت والی جہت میں رہتا ہے یعنی اوپر رہتا ہے جہت فوقیت میں رہتا ہے لِمَا تَصَوَّرُوا مِنَا زَوَاحِرِ النَّقْلِيَا کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے زواہرِ النَّقْلِيَا سے اس بات کو سمجھا ہے وَهُوَ بَاطِلُن کیونکہ ان کا یہ سمجھنا باطل ہے لَأَنَّهُ لَوْقَانَ فِي الْجِهَا کیونکہ خداوند متعال اگر جہت میں ہو لَقَانَ اِمَّا مَعَا اِسْتِغْنَائِهِ أَنْهَا تو دو صورتیں ہیں یا تو خداوند متعال جہت میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جہت سے مستغنی ہے ہے جہت میں لیکن جہت سے مستغنی ہے فَلَا يَحِلُو فِيهَا تو اگر وہ جہت سے مستغنی ہے تو پھر وہ اس جہت میں حلول نہیں کرے گا وَأَوْدْ مَعَا اِفْتِقَارِهِ أَلَيْهَا یا نَا خدا جہت میں ہے اور جہت کا محتاج ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا خداوند متعال جہت کا محتاج ہے فَيَغُنُ مُمْكِنَا تو لازم یہ ہے کہ خداوند متعال ممکن الوجود ہے اور یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال ممکن نہیں ہو سکتا خب کوئی بندہ آ کر آ کر کہتا ہے کہ پھر اس قرآن کا ہم کیا کریں قرآن کے اندر اتنی آیات موجود ہیں جس کا ظاہر بول کے کہہ رہا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ محل میں ہے جس کو جسم رکھتا ہے جسم کی پھر باقی احکام ہیں محل رکھنا اشارہ اسی رکھنا تو جواب اس کا کہا ہے وَذَّوَاهِرُ النَّقْلِيَا لَهَا تَعَوِيلَاتِ ظَوَاهِرِ نَقْلِيَا کی تَعَوِيلَاتِ ہیں اپنی وَمَحَامِل یعنی محامل وحی محمل تعویل کے معنی میں ہی ہے مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاذِئَهَا ہم یہاں پر اس کو ذکر نہیں کر سکتے ہر ہر آیت کی اپنی خاص تعویل ہے اپنا ایک معنی ہے کہ جو جسم سے ہٹ کر ہے کہ وہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے پس ظاہرِ نَقْلِيَا کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے خدا کی جسمیت کے لئے کہتے ہیں پھر آ کر اس کے اوپر اور باس کرتے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس دلیلِ اقلی موجود ہے اور ایسی دلیلِ اقلی کے جو دلیلِ اقلی ہے تام ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے جب ہمیں ایسی دلیلِ اقلی مل جائے گی تو قائدہ یہ ہے کہ جو بھی آیت ظہور رکھے گی ہم اس کی تعویل کریں اگر ید اللہ فوق عیدیہم کا ظہور کہہ رہا ہے کہ خداوندِ متعال ہاتھ رکھتا ہے لیکن دلیلِ اقلی قطعی اور سالم نے یہ ہمیں آ کر کہا ہے کہ خداوندِ متعال جسم و جسمانیت سے منزہ ہے تو ہم ظاہرِ قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے بلکہ اس اقلی دلیلِ اقلیِ قطعی کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ مرادِ خداوند یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے مرادِ خداوند یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں مرادِ خداوند کچھ اور ہے ارادت جلدی خدا نے کچھ اور کیا ہوا ہے درست ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کے اوپر مصر ہو جائیں مثلا آپ کہتے ہیں کیونکہ سخت ہوتا ہے جس نے مطلب صحیح طریق سے سمجھا نہ ہو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن آقل کیا چیز ہے اس کے مقالے جیسے آج کل اہلِ حدیث قائل ہیں اس بات کے کہ قرآن کے مقابلے میں آقل کی کیا کیا حیثیت ہے آقل کوئی حکم لگائے لگاتی رہے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے قرآن جب کہہ رہا ہے یدللہ فوقائدیم تو آقل کی کیا حیثیت ہے یہاں پر یہاں پر چار صورتیں بناتے ہیں جنابِ فازلِ مقداد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حکم ہے آقل کا کہ خدا جسم و جسمانیت سے منزع ہے ایک حکم ہے ہمارے پاس ظاہرِ قرآنی کا کہ خداوندِ متعال جو ہے وہ جسم رکھتا ہے اب کیا کریں چار صورتیں ہیں یا تو آپ کہیں گے کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا کیوں اجتماعی نقضی لازم آئے گا کیوں اس طرح آقل کہہ رہی ہے کہ خدا جسم نہیں ہے اور ناقل کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے خدا جسم ہے تو اگر دونوں پر عمل کروگے تو پھر آپ کہو کہ خدا جسم بھی اور جسم نہیں بھی ہے تو اجتماعی نقضی لازم آئے گا اچھا کر آپ کہتے ہیں کہ میں دونوں پر عمل نہیں کرتا نہ میں ناقل کے ظاہر کو مانتا ہوں نہ میں دلیلِ اقلی کو مانتا ہوں تو اجتماعی نقضی لازم آئے گا پھر اگر اس کا ملکہ خدا نہ تو جسم ہے نہ نا جسم ہے مثلہ اس طرح کر کے ہو جائے گا تیزی صورت میں ناقل کو تو مانوں گا آقل کو نہیں مانوں گا یہ ہی ساروں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ کام کروں میں کہوں گا ناقل کو میں مانتا ہوں آقل کو نہیں مانتا اس کے اوپر اتراز کیا آئے گا نا اتراز کیا آئے گا پھر یہ ناقل کی حجیت تم نے کون سے ثابت کی ہے ناقل کی حجیت تم نے آقل سے ثابت کی ہے کیونکہ آقل سے خدا کو ثابت کیا ہے آقل سے نبوت کو ثابت کیا ہے تب جا کر یہ قرآن ثابت ہوئے اور قرآن میں تم عمل کر رہے ہو اگر تمہا نے آقل کے ذریعے استفادہ کر کے دلیلِ اقلی کے ذریعے خدا کو ثابت نہ کیا ہوتا دلیلِ اقلی کے ذریعے نبوت کو ثابت نہ کیا ہوتا تو قرآن کی نبوت ہی نہ آتی پس اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں ناقل کی فقط بات مانوں گا عقل کی بات نہیں مانوں گا تو پھر نہ خدا کو مانو نہ نبوت کو مانو نتیجہ کیا نکلے گا پھر اس قرآن کو جس کو تم ماننا چاہتے ہو اس کو بھی نہ مانو پھر کیونکہ یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا اس کی وجہت بھی ثابت نہیں ہو سکتا پیچھے ایک احتمال بچتا ہے کہ جہاں پر دلیلِ عقلیِ قطعیِ سالم کا حکم موجود ہو وہاں پر ہم اس کی بات مانیں گے ناقل کے ظاہر کے اندر تعویل کریں گے کہیں گے کہ جو معنی ہمیں لگ رہا ہے خدا کی مراد وہ نہیں ہے خدا کی مراد کچھ بارا ہے کرینہ کیا ہے کرینہ یہ دلیلِ عقلی ہے مانواز ہے اگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ قائدہ تحسیس کر رہے ہیں اس قائدے پر ملتظم بھی رہے ہیں ہمارے بعض بزرگان قائدہ تحسیس کرتے ہیں لیکن بعض موارج میں جا کے بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر کہاں مرلہ آتا ہے جب فلاسفہ کے ساتھ جا کے باز ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں جا کر یہی باتیں کہ جو اہلِ سنت کر رہا ہوتا ہے وہی باتیں پھر ہمارے باز بزرگان جا کے کر رہتے ہیں اگر کوئی بندہ دلیلِ عقلی لے کر آتا ہے کسی مطلب کے اوپر اور کہتا ہے کہ ناقل کا ظاہر جو کہہ رہا ہے یہ مراد نہیں ہو سکتی خدا کی چونکہ دلیلِ عقل کرینا ہے اس بات پر یہ مانا نہیں ہے کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے قرآن اور اہلِ بیت اہلِ بیت تو مقابل کوئی چیز آ سکتی ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہاں دلیل لے کر آئیں ثابت کریں کہ آپ کا برہان غلط ہے یہ لگ بات ہے کرنا چاہیے یہ ثابت کریں کہ جو برہان آیا ہے تمہارا غلط ہے درست ہے لیکن اگر برہان تو بھی باطل نہ کر سکیں اس کے عیب اور نقص کو نہ نکال سکیں اس کے اندر علمی بحث کرنے کے باوجود اور پھر بھی کہیں کہ نا ہم مانیں گے جو اہلِ بیت نے کہا ہے ببا اہلِ بیت کا ظاہر یہ جو روایت ہے یہ ظواہر ہیں ظاہر ہیں مرادِ جدی جو ہے وہ تحقیق کے بعد پتا چلتی ہے کہ ان کا مرادِ جدی کیا ہے تمام قرینوں کو بررسی اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اس روایت میں یہ مراد ہے یہ آیت میں یہ مراد ہے تو یہ قائدہ انتہائی شریف قائدہ ہے لیکن اس قائدے کو جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے پھر وہاں پر استعمال ہونا چاہیے اپنے شرط و شروط کے ساتھ جو علماء نے کتابوں میں ذکر کیا ہے پارال کہتے ہیں لَأَنَّهُ لَمَّا دَلَّتِ الْدَلَائِلُ الْعَقْلِيَّةِ عَلَا اِمْتِنَاءِ الْجِسْمِيَةِ وَلَوَاحِقِهَا أَلَيْهِ کہتے ہیں کیوں کہ جب دلائلِ اقلیہ قائم ہے اس بات پر دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ممتنع ہے جسم اور لواحقِ جسی یعنی احکامِ جسی جسم و جسمانیت محال ہے خدا پر وَجَبَ تَعَوِيلُ وَغَيْرِهَا تو عَبَ تَعَوِيلُ کرَيْنَے غَيْرَهَا یعنی ناقل کو یعنی دلائلِ اقلیہ کے غیر کو یعنی ناقل اس کو تاویل کریں گے لِسْتِحَالَةِ الْعَمَلِ بِهِمَا دونوں پر اگر عمل کرنا چاہوگے محال ہے محال ہے دونوں پر عمل کرنا وَإِلَّا اگر دونوں پر عمل کروگے لَجْتَمَا النَّقِيزَان تو اس نقیزین جمع ہو جائیں گی اور عزقیا کیسے ہوں گی عَوِي تَرْكْ لَهُمَا لِسْتِحَالَةِ تَرْكِ لَهُمَا محال ہے دونوں کو ترک کرنا بھی وَإِلَّا کیونکہ اگر دونوں کو ترک کروگے لَرْتَفَعَا النَّقِيزَان تو نقیزین مرتفع ہو جائیں گی یا تیسی صورت عَوِي الْعَمَلِ بِالنَّقْل وَإِتْرَاحِ الْعَاقْل ناقل پر عمل کر کے عقل کو ترد کر دینا رد کر دینا جھٹلا یا اس کو کیا ہے پھینک دینا یہ محال ہے وَإِلَّا کیوں محال ہے کیونکہ اگر یہ کام انجام دوگے لَزِمَ اِتْرَاحُ النَّقْلِ اَيْسَن پھر نقل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا نقل کو بھی ترد کرنا پڑے گا لِإِتْرَاحِ اَسْلِحِ کیونکہ تم نے نقل کے اصل کو ترد کر دیا ہے تو واقع ہے ناقل کی بیس اساس عقل ہے عقل نے آگے اس کی وجہت کو ثابت کیا تو جب اس کی بنیاد کے تم قائل نہیں ہو بنیاد گر گئی تو امارت خود بخود گر جائے گی فَيَبْقَ الْأَمْرُ رَابِ چوتھا عامر باقی بچتا ہے وہ کیا ہے وَهُوَ الْأَمْلُ بِالْآَقْلِ آقل پر عمل کریں گے وَتَعَذِيلٌ نَاقْل اور ناقل کی ہم تعدیل کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ آقل